بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرام کی فلحل کیانا آپ لوگے ٹھیک خیریہ سنے راہ فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش و دست و جس و تک کی پر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگے خدمت میں دیکھے آزروں ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہرے آپ لوگ افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے پاکستان کے معروف اداکار ٹی وی سٹار تلد حسین آج انتقال کر گئے انہا لے لہوہ انہا لے راجون بتایا جاتا ہے کہ 83 سال کی عمر میں قلب بند ہونے کی وجہ سے طلد حسین کا انتقال ہوئے بتایا جاتا ہے کراچی میں ان کا یہ انتقال ہوئے سب ہی جانتے ہیں بچپن میں ہم لوگ ان کے ڈرامے دیکھتے تھے بہتی مجھوئے ایکٹر تھے آج ان کا اس طرح انتقال ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 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 تلد حسین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین انشاءاللہ اندر زیادہ گرمائش ہونے کی وجہ سے جو آس پاس کی جو کنٹریز لگتی ہیں جیسے سلطانہ تفہمان کے پورے حصے کے اوپر سمندر ہی لگتا ہے تو یہاں پر بھی تمپریچر بہت زیادہ پاکستان میں دیکھ لیں آگ پر اثر ہی ہے ہر جگہ بھی جو تمپریچرز ہیں بہت زیادہ رائز ہوئے ہیں انڈیا کے بھی تمام حصے کے پر جو موسمِ گرمہ کے اندر اس پر سب سے زیادہ تمپریچرز ہیں تو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی سیفٹی کرنی ہے باہر جاتے ہیں آپ لوگ لازمی اپنا سر بغیرہ ٹھاپ کو ٹوپی پہن کر جائیں اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ چھتری کا استعمال کر لیں باہر کام کرتے ہیں تو زیادہ دھوب کے اندر آپ لوگ کام نہ کریں جب دھوب چلی جائے تو اس کے بعد آپ لوگ کام کریں تاکہ آپ لوگ کوئی نقصان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی دبا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کر سمندری تفان آ چکا ہے بنگلہ دیش کی سیلی پٹی کے اوپر اور ٹکرا بھی چکا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں شلٹر ہاؤسز بنائے گئے ہیں اتنے بڑے شلٹر ہاؤسز بنگلہ دیش کے اندر آج سے پہلے نہیں بنائے گئے بتایا جاتا ہے کہ اس سمندری تفان کے وجہ سے آٹھ لاکھ بہاں کے بنگلہ دیشی رہائشی افیکٹیڈ ہوں گے تو بھی اس حوالے سے آٹھ لاکھ لوگوں کے لیے شلٹر ہاؤسز بنائے گئے ہیں بنگلہ دیشی نہیں جتنے بھی سیلی پٹی ہیں انڈیا کی لگتی ہیں وہاں پر بھی اس طرح سمندری تفان یہ آج سکتا ہے اور کئی جگہوں پر آ بھی چکا ہے مزید آپ لوگ دے سکتے ہیں ڈیٹھ سو کلومیٹر کے قریب بھی گھنٹہ کی سویڈ سے وہاں پر ہوایں چل رہی ہیں تو یعنی کہ وہ شدد کا سمندری تفان ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے حفاظ سے تمام لوگوں کو بچائیں آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ ایک افسوسنا خبر سے اگاہ کریں گے اور یہ افسوسنا خبر ہے یہ یو اے دبائی سے آپ لوگ دے سکتے ہیں عرب میڈیا کے اوپر یہ سٹریٹ میں شائع کی گئی ہے اس کے مطبع یہ تزدیک کی جاتی ہے کہ یو اے اے کے اندر ایک انڈیا ریزیڈنٹ ہماری بہن ہے جن کا نام شفینا بابو بتایا جاتا ہے جو کہ ٹک ٹاک سٹار ہے ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ فیمز تھی اور انسٹرگرام کے اوپر بھی بہت زیادہ فیمز تھی فلانسر و لاگر بتایا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت زیادہ کرتی رہتی تھی تو بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی انیسویں منزل کی کھڑکی سے کل اس طرح یہ گری ہے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجون ابھی تک کے مطابق کوئی وجہ نہیں پتا چلی کہ کس طرح یہ موت ان کی ہوئی ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ انیسویں منزل سے یہ اس طرح گری ہے لاسٹ میں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کی ویڈیو انہوں نے پبلش کیا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے سے کوئی محبت نہ کریں میرے سے دور رو میں تم سب کو دھوکہ دے توں گی تو بھی واقعی میں یہ دھوکہ دے کر چلے گئی ہماری بہت اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی دو بیٹیاں بھی تھی جو کہ ابھی بہت چھوٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفینہ بہن کی اس طرح موت آگی یعنی کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور سوشل میڈیا کی تھرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح بیان بھی پہلے دے دیا کہ مجھ سے دور رو میں سب کو دھوکہ دوں گی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ شفینہ بابو کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین انشاءاللہ یہی تمام اس وقت کی بیٹس رافظ العظیم کو دیچی اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ از و جل اللہ حافظ